سمسکار میں ہوں پروینڈ گوتم دوستو موڈی بنام کانگریس کے چناؤں میں مدر پردیش راجستان اور چھتیسکر میں مددان ہو چکا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ سرکار کس کی بنے گی میں نے موڈی بنام کانگریس اس لیے کہا کیونکہ بی جے پی کی بجائے پورا چناؤ پی ایم موڈی کے چہرے پر لڑا گیا اب اگر جیت ہوتی ہے تو یہ پی ایم موڈی کی جیت ہوگی اگر راجیوں کے چناؤں میں بجائے پی کی ہار ہوتی ہے تو یہ سیدھے طور پر پی ایم موڈی کی ہار ہوگی سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان تین راجیوں میں سرکار کس کی بننے والی ہے بہت سارے ٹی وی چلوں کے اوپینئر پول آپ نے دیکھے ہوں گے کئی پترکار سوشل میڈیا پر اپنی رائے ساجہ کر رہے ہیں لیکن سٹا بازار کس کی سرکار بنا رہا ہے عمومن مانا جاتا ہے کہ سٹا بازار حقیقت کے سب سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں پر پیسے لگتے ہیں حالانکہ گارنٹی کسی بھی سروے کی نہیں لی جا سکتی نہ اوپینئر پول کی نہ ایکجر پول کی نہ سٹا بازار کی پہلے کی کئی چناؤں میں یہ سب غلط بھی ثابت ہو چکے ہیں پھر بھی سٹا بازار کس کی سرکار بنا رہا ہے باری باری سے تین راجیوں کے آکڑے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو سٹا بازار میں دکھائے جا رہے ہیں اگر مدرپردیش کی بات کریں تو دو سو تیس سیٹ ہے کل ملا کر مدرپردیش میں تو یہاں پر اگر سٹا بازار کی ہم بات کریں تو بی جے پی کو دی جا رہی ہیں ایک سو چھے سے لے کر ایک سو آٹھ سیٹ یعنی بہومت سے دور اور کانگریس ایک سو سولے سے ایک سو اٹھار سیٹ یعنی بہومت کے بلکل قریب بہومت ملتا دکھائی دے رہا ہے کانگریس کو حالانکہ بلکل کنارے پر ہے اگر بہومت کے آکڑے کی بات کریں تو ایک سو سولے سیٹ ہی چاہیے اور سٹا بازار کہتا ہے کہ ایک سو سولے سے ایک سو اٹھارے سیٹ مل سکتی ہیں دوستو اگر ایسا ہوتا ہے تو کانگریس کے لیے یہ مسئبت ہو سکتی ہے کیونکہ پچھلی بار بھی کانگریس بلکل بہومت کے کنارے تھی تو بہت سارے ودھائکوں کو توڑ لیا گیا تو یہ کم والا بہومت کانگریس کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے حالانکہ سٹا بازار کانگریس کی سرکار بنتے ہوئے دکھا رہا ہے اب یہ سب اگر سچ ثابت ہوتا ہے تو کانگریس کے سامنے اپنے ودھائکوں کو بنایا رکھنے کی چنوٹی ہوگی آگے بات کرتے ہیں چھتیس گڑ کی چھتیس گڑ میں بھپیش بھگیل بنام موڈی کے چناؤ میں بیجے پی کو سٹا بازار دے رہا ہے کل ملا کر ارتیس سے چالیس سی اور کانگریس پچاس سے باون سی یعنی چھتیس گڑ میں بھی کانگریس کی سرکار بنتی ہوئی دکھا رہا ہے سٹا بازار اس کے بعد بات کرتے ہیں راجستان کی راجستان میں بہت گہمہ گمہ رہی پچھلے کچھ دنوں میں پی ایم موڈی نے بہت دھوادھار پرچار کیا اور سیدھے موڈی بنام گہلوت کا چناؤ تھا ایک طرف پی ایم موڈی کا چہرہ تھا دوسری طرف اشوگ گہلوت کی یوجناؤں کی کافی چرچہ ہوئی خاص کر چرنجیوی یوجنہ کی کیونکہ پچاس لاکہ بیمہ کی بات کرنا واقعی بہت بڑی یوجنہ ہے اشوگ گہلوت کی تمام یوجناؤں کی زمین پر تعریف سنائی دی لیکن کیا وہ ووٹ میں تبدیل ہو پایا ہے سٹا بازار کے مطابق اگر راجستان کی بات کریں تو بی جے پی ایک طرفہ جیت دکھائی دے رہی ہے سٹا بازار کہتا ہے کہ راجستان میں بی جے پی کو کل ملا کر سیٹ مل سکتی ہے 117 سے 119 یعنی بہومت کے آکڑے سے کہیں زیادہ اور کونگریس کا بھاو ہے صرف سرسد سے 69 یعنی راجستان میں صاف طور پر بی جے پی کی سرگار بنتی دکھائی دے رہی ہے حالانکہ دوستو اگر دینک بھاسکر کے سمپادک LP پندھ کی بات کریں تو انہوں نے ٹوٹ کیا ہے اور کہا کہ راجستان کے آکڑے چوکانے والے ہو سکتے ہیں لیکن 60 بازار کے مطابق ایک طرفہ بھی جے پی کی سرکار بننے کی سنبھاؤنا جتائی گئی ہے یعنی اگر ان تین راجیوں کی بات کریں تو کل ملا کر دو ایک کا آکڑا دکھائی دیتا ہے حالانکہ 60 بازار کے بھاو بھی آئے دن بدلتے رہتے ہیں ابھی چونکہ راجستان میں کل مددان ہوا ہے تو ایک دو دن میں اگر آکڑے بدلتے ہیں تو اس کے بعد فائنل جب سبھی راجیوں کا مددان ہو جائے گا تو اس کے بعد بھی آپ کے لئے ایک ویڈیو لے کر آئیں گے تلنگانہ کا بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہاں کیا حالچال ہو سکتا ہے ابھی چونکہ مہا پر مددان نہیں ہوا ہے تو اس کے آکڑے ہم اپ کے ساتھ ساجہ نہیں کر سکتے آپ کیا مانتے ہیں 60 بازار کا یہ جو آکلن ہے یہ سروے ہے حقیقت کے کتنا قریب ہو سکتا ہے کمنٹ پاکس میں پیرائے ضرور دیں اگر آپ ہماری پترکارتا کو پسند کرتے ہیں تو ٹھینکس کی اپشن کا استعمال کریں ویڈیو کو لائک کریں جائے کو سبسکرائب کریں نمسکار